نمسکار مطروں یہ تصویر سن 1910 میں لی گئی تھی جس میں جامعہ مجد کے اگلے عیسے کے سامنے آپ کو ایک میدان نظر آ رہا ہوگا لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ مجد بنی تھی تب یہاں پر بہت بڑی آبادی رہا کرتی تھی اور ان کے یہاں پر گھر بھی بنے ہوئے تھے لیکن جب سن 886 میں جیسے ہی انگریجوں نے دلی پر قبضہ کیا انہوں نے ان گھروں کو تڑوا کر یہاں پر ایک سمتل میدان بنا دیا یہ دلی کا چاندنی چوک ہے جو سن 1903 میں کچھ ایسا دیکھتا تھا یہاں کی بھیڑ کو دیکھ کر آپ اس جگہ کی لوگ پیتا کا اندازہ لگا سکتے ہو جو آج بھی ایسی ہی ہے یہ بھی دلی کا ایک پرانا بازار ہے جہاں پر ایک سبجی کی دکان نظر آ رہی ہے کیا کوئی بتا سکتا ہے یہ دلی کی کس جگہ کی تصویر ہے یوروپ کے لوگوں نے اپریقہ اور ایسیا کے لوگوں پر کس طرح جلم کیا اس کا نمونہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہو یا درست احمد آباد کا ہے جسے سن 1866 میں لیا گیا تھا یا تصویر دیکھ کر آپ کا خون کھول اٹھے گا یا امارت کوئی عام امارت نہیں ہے یا لال قلعہ ہے اور ہمارے لال قلعہ پر پہراتا یہ جھنڈا یونین جیک ہے جو ہماری گلامی کی نسانی ہے لیکن اس یونین جیک کو بھارت کے بیر کراندی کاریوں نے اکھاڑ پھینکا تھا یا دلی کا مرسور پرانا قلعہ ہے اس تصویر کو سن 1900 میں لیا گیا تھا آج سو سال میں دلی کی جنزنگ کیا اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں بجی یا تصویر تو بمبئی کی ہے جسے سال 1930 میں کھینچا گیا تھا تصویر میں آپ کو ایک انسان آئس کریم بیشتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ بھی کیا دور رہا ہوگا یا تصویر تقریباً سو سے 80 سال پرانی ہے یا آگرہ کا نظارہ ہے جو انگریجوں کے ساتنکال میں ایسا دکھتا تھا دلی کے چاندنی چوک پر موجود سنہری مسجد کبھی ایسی دکھتی تھی اور آج یہ ایسی دکھتی ہے یہ تصویر بہت ہی درلب ہے یہ ایمیج سال 1954 میں لی گئی تھی جہاں پر جمسید پور پلانٹ میں ٹاٹا مرسڈیس کا لانچ کیا جا رہا ہے جس میں جی آرڈی ٹاٹا کھڑے دکھائی دے رہے ہیں کسی جوانے میں ممبئی ایسی ہوا کرتی تھی اس فوٹو کو سن 1880 میں کھیچا گیا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے آپ ہمیں کمنٹ میں جروع بتائیں کیونکہ یہ ہمارا بیتا ہوا کل ہے یہ تصویر پرانی دلی کی ایک اتحاسک بدلاؤ کا گواہ ہے جس میں آپ کو دو تصویریں دکھ رہی ہیں ایک کو سن 1808 میں لیا گیا تھا اور ایک کو 1870 میں دونوں تصویریں لگ بگ لگ بگ ایک ہی جگہ کی ہیں لیکن یہ تصویریں انگریجو دوارہ کیے گئے بدلاؤ کو ساپ ساپ درسا رہی ہیں کی انگریجو نے مغل سمراج کو کتنی جلدی ختم کیا اس تصویر کو سن 1870 میں سیفرڈ اور روبرشٹن دوارہ لیا گیا تھا یہ فوٹو دلی کی ہے جس میں دو آدمی کچھ کام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دراصل یہ گولڈ لیس میکرز ہیں گولڈ لیس یعنی کچھ اس طرح کی سونے کی پرت جو پندرہ سو سے ایک ہزار بیسی کے بیچ بنانا سرو کی گئی تھی یہ ہے ہیریشن شٹریٹ کلکتہ ہے اس درست کو سن 1945 میں لیا گیا تھا اب اسے مہتبہ گاندھی روٹ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ درست بھی کلکتہ کا ہے جسے سن 1930 کے آج پاس کیپچر کیا گیا تھا یہاں پر آپ کو کرسمس کے دوران میلے کا آئیوجن دکھ رہا ہوگا یہاں پر لوگ کرسمس کی گھسیاں منا رہے ہیں یہ تصویر سن 1920 میں کھیچی گئی تھی جو دلی کے گھنٹا گھر سے لی گئی تھی اب آپ اس سمائے کی دلی کو اس تصویر سے دیکھ سکتے ہو جو کچھ اس طرح کی دکھتی تھی اگلی تصویر میں گوھر سے دیکھنے پر ایک جھنٹا نظر آ رہا ہے جو چاندنی چوک گھنٹا گھر کے اوپر لگا ہوا ہے جو کی ایک انڈین نیسل فریک ہے یہ تصویر 15 اغسط 1947 کو کھیچی گئی تھی یہاں بھارت کے ڈاجلنگ سہر کی تصویر ہے جسے سن 1910 کے آس پاس کھیچا گیا تھا جس میں آپ کو ڈاجلنگ کا ایک مارکٹ نظر آ رہا ہوگا یہ مٹکو کا ایک بازار ہے جو لاہور بھارت کا ہے لیکن اب ہے پاکستان میں ہے اس تصویر کو سن 1903 میں لیا گیا تھا اس فوٹو میں بیٹھے لوگوں کے چہروں پر گلامی کی دہست ساپ طور پر نظر آ رہی ہے یہ فوٹو تھوڑی کم پرانی ہے یہ 1960 کے دسک کی تصویر ہے جو کی دلی کی ایک بیست سڑک کی چہل پہل کو بیان کر رہی ہے وہ بھی کیا دور رہا ہوگا یہ دلی میں موجود ایک فقیر ہے یہ تصویر 1920 کی ہے فقیر کتنے سوکسی تصویر کھچوا رہا ہے اگلی تصویر تو ایک اتحاسک تصویر ہے جو دلی کی ہی ہے جس میں آپ کو ایک نائی ڈانڈی بناتا ہوگا نظر آ رہا ہوگا اور ماں کی لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ تصویر آج سے لگ بھگ سو سال پرانی ہیں جس میں ایک بھی انسان کے چہرے پر آپ کو سمیہ کی جنتر نظر نہیں آ رہی ہوگی تصویر میں دیکھ رہی بھیڑ لاہور بھارت کے ایک علاقے کی ہے جو 1907 میں کچھ ایسا دیکھتا تھا جو اب پاکستان میں ہیں تصویر میں دیکھ رہی بیل گاڑی میں کپاس لدہ ہوا ہے اس تصویر کو سن 1908 میں لیا گیا تھا یہاں بھارت کے چار مینار بازار کی دکان حیدر آباد ہے جو سن 1920 میں کچھ ایسا دیکھتا تھا ایک سمیہ ایسا بھی رہا ہوگا دوستو یہ تصویر ایک یاتری کی ہے جو ایک کا یاترہ کر رہا ہے اس پوٹو کو سن 1908 کے آس پاس لیا گیا تھا یہ بھی ایک جمانہ تھا بیل گاڑی اور جنگل کی کچھی شڑکوں کا تصویر میں دیکھ رہے لوگوں کی کندوں پر یہ بورے آم بورے نہیں ہیں یہ چمڑے کی بوتلیں ہیں جس میں انگریج پرانے جمانے میں مزدوروں سے پانی بھروایا کرتے تھے اس تصویر کو دھیان سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ اس ایمیج میں مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے اور ہندو بھی ہیں جو انگریجوں کیلئے مزدوری کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات سیکھنے بالی ہے انگریجوں نے ہم بھارتیوں سے مزدوری کرانے میں کبھی بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا لیکن جب ستہ سوپنے کی باری آئی تب دھرم کے نام پر ہمیں بات کر چلے گئے تو آپ لوگ ان سیاست بالوں اور سماچار اینکرز سے دور ہی رہیے کیونکہ ان کا مقصد ہی ہمیں لڑانا ہے اب جرہ ایک نظر اس احتحاسک ویڈیو فٹیس پر بھی ڈال لیجئے اس ویڈیو کلپ کو سن 1909 میں ریکوڈ کیا گیا تھا آپ اس وقت کی دلی کی مسلم آبادی کا اندازہ اس ویڈیو فٹیس سے لگا سکتے ہو جہاں مسلمانوں کا کوئی تیوہار ہے جو دلی میں منایا جا رہا ہے اس وقت تیوہاروں پر ہندو مسلم دنگے نہیں ہوا کرتے تھے کتنے آرام سے لوگ جسن منا رہے ہیں ویڈیو میں آپ کو آنگے ایک زامہ مجد بھی نظر آئے گی یہ ویڈیو کلپ سروعاتی بیسویں صدی کی ہے جس میں بہات کی ساپ اور سدھ سڑکیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی آنگے آپ کو دو مانگنے والے دکھ جائیں گے جو گانا بجا کر مانگتے تھے ویڈیو میں آپ کو آنگے ایک کھیل بالا بھی دکھے گا جو ساپ اور نیولے کا کھیل دکھا رہا ہے پرانے جمانے میں لوگوں کا منورنجن ایسے ہی ہوتا تھا پرانے دور کی بات ہی الگتی آنگے میں آپ کو مہاتبہ گاندی جی کی ایک درلپ ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں گاندی جی کچھ کھاتے ہوئے نظر دکھ رہے ہوں گے ایسا تھا ہمارے پرانے بھارات کا اتحاس جو ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا لیکن آج دیکھ لیا اور محسوس بھی کیا ایسی ہی اور درلپ ویڈیوز کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہو ویڈیو کیسی لگی ہمیں جنور بتائیں اگلی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد موسیقی